مجھے یہ بتائیے ابھی تو صحابتی تنظیموں نے بائی کارٹ کر دیا ہے پی کا قانون حکومت کا خوف ہے یا واقعی یہ وقت کی ضرورت ہے دیکھئے یہ بڑی پیچیدہ بات ہے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور اخبارات میں بہت زیادہ غیر مداری کا مظاہرہ ہوتا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت دباؤ اخبارات پہ اور ٹی وی پہ ڈالے جاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے جائنٹ ایکشن کمیٹی کے تو اس وقت آڈیننس کی وجہ ریک کیا گیا ایک پہلو یہ ہے دیکھئے میں جو روایتی موقف ہے اخبار نویسوں کا میرا موقف اس سے مختلف ہے میرا خیال ہے سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ ہونا چاہیے اور اخبارات میں غلط خبریں بھی نہیں چاہیے آزادی پوری ہونی چاہیے کوئی قوم جو آزاد نہیں ہے اور پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے اس کی صلاحیتیں بروے کار ہی نہیں آسکتی لیکن یہ جو امریکہ سے ٹویٹ ہوتے ہیں یعنی بہر اونے ملک پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ریگولرائز کون کرے گا یہاں کالا کبھا ایک آدمی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بڑی سنسنی خیزت تلاہ دے رہا ہے اپنی نام کے ساتھ اپنے شناختی کارٹ نمبر کے ساتھ میرا موقف یہ ہے کہ وہ اجازت لیں چاہے اس میں چھ مہینے لگ جائیں سال جائے لگ جائیں یا ایران اور چین کی طرح اپنا سسٹم بنائیں پوری آزادی دیں مگر یہ کیا کہ کسی پر کوئی بھی الزام لگا دیں ہم خود بکتتے ہیں روز گالیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور بات ہے حارم صاحب صحافی کی خبر ہمیشہ سورس پر مردی ہو کیا اب وہ خبر آ جائے اس کی تردید ہو جائے یا اس کی تصدیق وہ دو دن لے لے تین دن لے لے یہ تو ناقابل زمانت انہوں نے تو وارنٹ جاری کر دیں گے کوئی بھی ہوگا اس کا ناقابل زمانت اس کا علاج یہ ہے اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ بائیکارٹ کرتے ہیں اور حکومت من مانی کریں مذاکرات کریں نا جی حکومت کی زمانداری ہے بات چیت کریں سٹیک ہاللوں سے مشورہ تو کیا نہیں انہوں نے مذاکرات کہاں کیا نہیں مذاکرات کریں گے مذاکرات دباؤ ڈالیں نا مذاکرات کے لیے مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالیں لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں سب ہی ایک دوسری کی گریکٹر سیسنیشن میں لگے ہوئے ہیں بے نظیر بھٹو کردار کشی کی گئی ان کی والدہ کی کی گئی عمران خان صاحب کی عمران خان کی 96 کے الیکشن میں ایسی غلیظ طریقے سے کی گئی جس کی بات نہیں یہ پھر اس نے بھی انتقامی رہویا اختیار کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھیں نا ایک گالی دے تو دوسرا آدمی بھی جواب میں اگر گالی دے گا تو فرق کیا رہ گیا میڈیا سیل بنائے گئے ہیں آپ کو پتا ہے صدر عرف علوی پہ الزام ہے ان کا بیٹا چلاتا ہے مریم پہ الزام ہے وہ چلاتی ہیں اس میں کیا کیا چیزیں لوگوں کے بارے میں نہیں کی جاتی ہیں درست ٹھیک ہے پھر یہ جو سزائیں ناقابل زمانت وارانٹ گرفتار یہ تو بالکل مجینی عجیب و غریب بات تصدیق بات میں ہوگی پہلے گرفتاری ہو جائے گی پہلے کیسے گرفتار کر گیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا لیکن یہ پس منظر دیکھیں کہ خاتون اول کے بارے میں کس طرح کی چیزیں چھاپی گئیں کیا اسی طرح کی الزامات شریف خاندان پہ اور ذرداری خاندان پہ نہیں ہیں اور کیا یہ ان سے کسی میں جورت ہے کہ ان چیز کو لکھے اول تو کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے تو اخبار نویسوں کو بھی ذمہ داری کے مظاہرہ کرنے چاہیے اور حکومت بڑی تنگ دلی اس میں ہے اور آرڈیننس بے آرڈیننس جاری کرتی ہے ستر آرڈیننس ستر سے زیادہ اسمبلی میں کوئی قانون سازی نہیں ہوتی بیسے اس پہ جو قانون تھا وہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا دوہزار سولہ میں اس کے اوپر تو حارون صاحب ہیرنگز ہو رہی ہے نا جو شک ہے تو اس پہ یا عدالت فیصلہ کرے یا مذاکرات سے فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ بات بھی ہے نا حارون صاحب مجھے ایک بات بتائی ہے صحافیوں کی بات کر لی سوشل میڈیا کے لوگوں کی بات کر لی عام انسان کی بات کر لی کوئی بھی عام شہری جا کے کمپلین کر دے گا کیا اس کا اطلاق سیاستدانوں پہ ہوگا سیاستدانوں پہ گرفتار کیا ہے ان کی گرفتاریاں ہوں گی بھر صاحب ظاہر ہے قانون کا اطلاق اگر سب پہ ہوگا تو سب سے پہلے تو انہیں کیوں گی ریزیسٹنس سب سے زیادہ سیاستدانوں کے طرف میں نے تو اس آدمی کو معاف کر دیا جس نے مجھ پر اتنا گھنونہ الزام لگایا اور جھوٹا الزام لگا وہ اس دنیا میں نہیں آیا کسی کو شرم نہیں آئی کوئی اس کی تردید کرتا کیا یہ مجھے جانتے نہیں تھے اچھی طرح سے جب مجھے کہا جاتا ہے مجھے اور اور بہت سے لوگوں کو میں خود تردید کرتا رہتا ہوں ان لوگوں کو جن سے میرا ویسے اختلاف ہے کہ فلان آدمی کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں کہ وہ لفافے لیتا ہے تو یہ نادرست ہے اس کی رائے سے ہمیں اتفاق نہیں ہے جب مجھ میں سنگین الزامات لگایا گیا میں نے پی ٹی آئی کے لیڈروں سے پوچھا آپ کو شرم نہیں آئی آپ مجھے جانتے نہیں تھے آپ میں سے کسی نے اس کی تردید نہیں کی دیکھئے نا میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں اور بعض غلطیوں کی معافی بھی مانگیا ہے لیکن وہ واحد چیز جس پہ میرا ضمیر سو بیصد مطمئن اللہ کے بلدے میں نے زندگی بر اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق طیب سے حسودہ رکھا ہے میرا کوئی شخص اس ملک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے مالی فائدہ اٹھایا جائز بھی جلیے دیکھتے ہیں اس کے پیکہ قانون کے حوالے سے کوشش کریں گے ہارون صاحب ہماری کل بھی جی ٹی آئی سے بات کر سیاست کے اوپر تھوڑ سے بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے پچیس سرکان توڑنے کا دعویٰ ہے پچیس سرکان ہارون صاحب دیکھیں میں اس پہ یقین نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے انہوں نے کوئی لوگ توڑے ہیں تو حکومت کیا لولی لنگڑی ہے خان صاحب بڑے مطمئن ہے جلسے میں نظر آیا میرا موقف اب بھی یہی ہے دیکھئے یہ تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ تلے ہوئے ہیں تحریکی عدم اعتماد پہ اور مریم نے کہا ہے کہ چاہے ناکام ہو جائے لیکن کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ انحصار جہانگیر ترین پہ ہے اور جہانگیر ترین صاحب کے ایک وزرگ ہیں وہ کہیں گے تو وہ فصلہ کریں گے کون ہے یہ بتفصیل نہ پوچھ ہیں اشارے کافی یوں ہی یہ کہانیاں کہی جاتی ہیں مریم نے کہا نہیں کہ پشاور میں ایک صاحب ہے وہ ٹیلی فون کر رہے ہیں ٹیلی فون کر رہے ہیں وہ ٹیلی فون تو آج کل ٹیپ کیا جا سکتا ہے یہ رسک کون لے سکتا ہے اور اگر کر رہے ہیں تو اس کو ثبوت دیں نام میں بتایا نا کوئی کس کی بات کر رہے ہیں مجھے کیا پتا ہے نام کا مجھے کیا پتا ہے جنہوں نے کہا ہے وہ بتایا نا ویسے وہ تو پشاور کی بات کر رہے ہیں دیکھ لیں لوگ دیکھ لیں سمجھ لیں پشاور پر کس کا فون آ رہا ہے ملاقات میں بڑی امپورٹنٹ ہے زرداری صاحب شہباز شیف صاحب سے راج الحق صاحب سے بھی چوبیس فروری کو تیع کر لیا ہے انہوں نے نہیں دیکھیں وہ تہیہ تو کیے بیٹھے ہیں لیکن نتیجہ کیا نکلا کیا نکلے گا ہونو جانے والا کل کس کے لیے کیا لائے گا کون جانتا ہے کچھ منصوب زمین پر بندے میں اس کے حق میں نہیں ہوں میں تو آپ کو پتا ہے صاحب واضح الفاظ میں رہے دیتا ہوں یہ انیس انوے میں یہ کھیل ہوتا رہا پورا عشرہ ضائع ہو گیا انسٹیبلیٹی ہو جائے عمران خان ناکام رہے ایک حکمران کے طور پر اس میں کوش بنی انسٹیبلیٹی بڑھے گی سرمایہ سمٹ جائے گا بیرون ملک جائے گا کاروبار تباہ ہوں گے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ جو اپنی مدد ہے وہ پوری کریں اور الیکشن فیر ہونے چاہیے آج تک فیر الیکشن نہیں ہے اور اس میں جو جیتے ہو ٹھیک ہے وہ حکومت بنائے گا یہ بتا ہے ہارون صاحب نوٹوں کی دے گئے کس کس نے کھولی ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی رہے گا سبھی نہیں کھولی ہوں گی لیکن یہ کہ آواز اس کا زرداری صاحب نے کیا تھا ہماری معلومات کے مطابق نواز شریف صاحب نے بھی انویسٹمنٹ کیا وکیلوں پہ بھی کیا ہے اوروں پہ بھی کیا ہے اور حکومت کونسی پارساؤں پہ مشتمل ہے کہ وہ نہیں کرے گی آخری سوال میرا شہباز شریف زرداری صاحب کی ملاقات کو رنگ لے کرائے گی اس وقت نواز شریف صاحب شہباز شریف وزیراعظم بننے کے لیے اتنے ڈسپریٹ ہیں ڈسپریٹ ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے زرداری صاحب بلاول کو بنانا چاہتے ہیں شباز شریف کا مسئلہ یہ بھائی اجازت نہیں دے گا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو مشکل دونوں طرح اور اس کا سیاسی مستقبل یہ تباہ نہیں کر سکتے امران خان کا وہ اگر فرض کیجئے کامیاب ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا سیاسی وجود برقرار رہے گا اور وہ پھر انسٹیبلیٹی اسی طرح پیدا کرے گا جیسے اس نے درنے میں کی اور ہم اس کے اوپر کل بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے بات ہوگی اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیں خدا حافظ